موسیقی وزیراعظم پاکستان کون ہوگا فیصلہ کچھ دیر بعد شہباز شریف اور عمر ایوب کے درمیان مقابلہ قوم اسمبلی میں پاکستان کے چوبیسویں وزیراعظم کا انتخاب آج ہوگا مسلم لیقنون اور اتحادیوں کی جانب سے شہباز شریف جبکہ سننی اتحاد کانسل کی جانب سے عمر ایوب امیدوار وزیراعظم بننے کے لیے ایوبان میں 179 ووٹ درکار ایوبان میں شہباز شریف کی پوزیشن مستحکم قوم اسمبلی میں مسلم لیقنون اور اتحادیوں کی علاقان کی تعداد دو سو ہے ایمکی ایم کا بھی شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان سننی اتحاد کانسل کے بانوے ممکنہ ووٹ ہیں مولانا فضل الرحمان وزیراعظم کے انتخاب کا بوائیکارڈ کر چکے مولانا فضل الرحمان وزیراعظم کے انتخاب کا باستان کے حالات کا مسلم پرسنس کا دوسری چیزوں کا میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا سلوشن ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو لوگ جو اقتدار پہ پشرے تیس چالیس پچار ساٹھ ساتھ سے کس نہ کسی صورت میں اقتدار میں ہیں وہ بھی اپنی جو اپروچ ہیں بلوچ ریایہ کی طرف اور بلوچ عام آدمی کی طرف وہ اس کو چینج کریں بلوچستان کے مسائل کا حل روننا چاہیے راہرمہ مسلم لیگنون خاجہ عاصف کہتے ہیں وہ لوگ جو بلوچستان سے منتخب ہو رہے ہیں ان کو اپنی اپروچ بدلنا ہوگی مریم وارنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف کے وزیراعظم بننے سے دوہزار اٹھارہ میں رکنے والا طرقی کا سفر دوبارہ سے شروع ہوگا دس سال سے ایک جماعت احتجاج دھرنوں کو فروغ دیے ہوئے ہیں ملک میں شدید بارشوں کے ایک اور سپیل کی بارننگ مختلف شہروں میں پانچ سے سات مارچ تک بارشوں کا امکان خیبر پختونخواہ کشمیر گلکت بلوچستان اور پنجاب کے بالا علاقوں میں بادل برسنے کی توقع ملکہ کحسار مری نے دو روز سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری پہاڑوں نے بھی سفید چادر اڑ لی چلاس میں برف باری کے بعد رابطہ سڑکیں بند لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرائے قرآکرم دوسرے روز بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند مقامی آبادی کا مرکزی شہر سے زمینی رابطہ منقطع اور قوادر میں بارشوں کے بعد پاک فوج کا ریسکی آپریشن کلی علاقوں سے نکاسی ہے آپ کا کام مکمل پاک آرمی گھر گھر خوشک راشن اور تیار کھانا تقسیم کرنے میں مصروف پاک فوج مفت طبی سہولیات فراہم کرنے میں پیش پیش دور دراز علاقوں بالخصوص جوانی میں موبائل میڈیکل کیمپ کا آغاز ٹرافک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے سڑکوں کی بہالی کا کام بھی جاری ایم کیو ایم کا شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان لیگی وفت کی ایم کیو ایم خیادت سے ملاقات مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نون بیک اور ہمارے درمیان کوئی مسائل نہیں وزیراعظم کے لیے خوشی سے ووٹ دیں گے شہباز شریف آج وزیراعظم بن جائیں گے سنیت ہاتھ کانسل کے وزیراعظم کے الیکشن کے لیے زبردست مقابلہ کریں گے ہماری جماعت اب فولات بن چکی ہے جو کمزوریاں تھیں وہ نکل چکی ہیں روپوش ساتھیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے الوی آوٹ نیا جمہوری صدر آئے گا صدارتی الیکشن نو مارچ کو ہوگا آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ آصف زرداری پیپلز پاتی اور نون بی کے مشترکہ امیدوار ہیں محمود اچکزئی کو سنیت احد کانسل کی حمایت حاصل آصف زرداری اور محمود اچکزئی کے اسلام آباد ہائی کوٹ میں کاغذات نامزد کی جمع کھرا دیے گئے آصف زرداری کے کاغذات سندھ ہائی کوٹ میں بھی جمع ہوئے محمود اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات صدر مملکت کے انتخاب میں ووٹ مانگ لیا پی ٹی آئی اپنے سخت مخالفین کو گلے لکھانے لگی مولانا کے بعد محمود اچکزئی سے بھی پینگے بڑھا لیں پی کے میپ کے سربراہ کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا بانی پی ٹی آئی ماضی میں محمود خان اچکزئی کے سخت ناکد رہے ہیں اپنی تقاریر میں اچکزئی پر تنقید کرتے ہوئے ان کا مزاگ بھی اڑایا اب محمود خان اچکزئی آنگ کا تارہ بن گئے ہم دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس پہ اس ایشیو پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں پارلمان کے پاہر ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ ارادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم ریکنسیلییشن کے تھرو سب کے ساتھ انگیج کریں اچکزئی پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں تو قوم پرست نہیں بلاول بھٹو کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں بلوچستان کے مسائل کوئی ایک شخص یا جماعت حل نہیں کر سکتی مفامت کی سوچ کے تحت بلوچستان میں حکومت چلائیں گے لاپتہ فراد کے مسئلے پر پارلمانی کمیٹی بنائیں گے گوادر میں بہت نقصان ہوا سرفراز بکٹی پہلا دورہ گوادر کا کریں گے مارچ میں سردی کا جم کر مارچ مری میں بارش اور جالہ باری سے ندی نالوں میں تو غیانی آگئی راول پنڈی اور اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش لاہور کے مقلف علاقوں میں تیز بارش اور جالہ باری پنڈی بھٹیاں، احمد پور سیال، جھنگ، چنیوٹ اور آریف والا میں جالہ باری جہلم میں توفانی ہوا کے بھگولے نے تباہی مچا دی دو بچوں اور خوات تین سمیت چھے افراد زخمی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری سوات میں شدید برف باری سے مواسلات نظام درہم برہم مالم جببہ، کلام اور گبین کا زمینی رابطہ منقطع چترال اور لواری ٹینل میں شدید برف باری گوادر میں زندگی معمول پر نہ آسکی بارشوں کے بعد اب تک پانی جمع پہاڑوں پر پناہ لیے لوگ امداد کے منتظر ہیں دہی علاقوں میں امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی گوادر میں فلائٹ آپریشن بھی موتل بلوچستان کے بلائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ کئی ازلام کل سے برف باری جاری کراچی میں بارش کے بعد سردھوائیں ماہرین کے مطابق کراچی میں بارش کا امکان نہیں سردی کی حالیہ لہر غیر معمولی ہے درجہ حرارت 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے مارچ 1986 میں پارہ 7 ڈگری تک گر گیا تھا الیکشن میں مبینہ دھاندری پر پی ٹی آئی کا احتجاج لاہور میں جی پیو چوک اور شاہدرہ میں مظاہرہ پولیس کا پی ٹی آئی راہنماؤں کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج شہزاد فاروق سمیت متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی کا مظاہرہ اور ریلی کراچی پریس کلپ کے باہر بھی احتجاج ٹونی فور نیوز کے معاملہ اٹھانے پر لیگی قیادت جاگ گئی خواتین کے حقوق کی تنظیموں کو خیال نہ آیا شہباز شریف کے رکن خبر پختن خواہ ساملی سوبیا شاہد سے ملاقات کی پی ساملی میں بد تہذیبی کی مظامت کہتے ہیں خواتین کے احترام کے منافع رویہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے سوبائی سادر نوم لیگ امیر مقام پی ٹی آئی پر برس پڑے بولے چن چن کر گھنڈے اساملی میں لائے گئے گھنڈوں کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا جائے لاہور کے علاقے اچھرا میں خاتون کو حراسہ کرنے کا کیس پولیس نے متدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کی کوپی آلہ افسر کے حکم پرسی ایسے چو اچھرا بلال مدعی بنے پانچ نامزد اور متدد نامعلوم افراد شامل اے ایس پی شہربانوں نکوی نے خاتون کو حجوم سے بجایا تھا وزیرعالہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے حلف اٹھا لیا حلف ورداری تقریب میں ملاول بھٹو کی شرکت وزیرعالہ بننے کے بعد سرفراز بکٹی کا پہلا خطاب گورننس دہشتگردی اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چالنج قرار دیئے کہا شہریوں کی جانوں کا تحفظ کریں گے اس سب سے بات کرنے کو تیار ہیں شہر پسندوں کے خلاف ریاست ریٹ قائم کریں گے وزیرعالہ خبر پختون خوالیمین گندہ پور نے حلف اٹھا لیا کارکنان کی دھکم پیل گنجائش سے زیادہ مہمان آ گئے راہنماؤں کے بیٹھنے کے لیے سیٹے کم پڑ گئیں علی امین گندہ پور نے وزیرعالہ آفیس کا چارج سنبھا لیا ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کے منظوری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور عدویات یقینی بنانے کا حکم وزیرعالہ مریم نواز کے زیرے صدارت تین گھنٹے طویل اجلاس ہیلتھ سسٹم کی تشکیلے نو محکمہ صحت کی اپگریڈیشن کے پانچ سالہ پلان پر بات ہوئی بی ایچ یو اور آر ایچ سی کی اپگریڈیشن کا جائزہ لیا موسیقی